اللہ رب العالمین نے سارے مہینے فضیلت والے قرار دیئے ہیں لیکن ان سارے مہینوں میں سب سے بڑی فضیلت کس مہینے کی ہے؟ رمضان کی مہینے کی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ اللہم ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کو اپنے بارہ مہینوں گیارہ مہینوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں پر حاصل تھی کتنے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے؟ ہاں گیارہ بھائی تھے نا جو فضیلت حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گیارہ بھائیوں پر حاصل تھی وہی فضیلت رمضان کو اپنے گیارہ مہینوں پر حاصل ہے اچھا ایک فضیلت تو یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے گیارہ بھائی جو تھے ان کے وہ نبی نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تھا اس اعتبار سے بھی رمضان فضیلت والا مہینہ ہے اور اس اعتبار سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اور رمضان میں ایک مشترک چیز پائی جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی خطاکار تھے انہوں نے غلطی کی تھی حضرت یوسف بنیامین کے علاوہ باقی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کے کوئے میں ڈال دیا تھا خطا کرنے والے تھے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جب باری آئی حضرت یوسف نے ساروں کو معاف کر دیا کیا فرمایا لا تصریب علیکم اليوم کہ آج تمہارے اوپر کسی طرح کی کوئی پکڑ رہی ہیں ایسے ہی رمضان گیارہ مہینوں میں کیے گئے گناہوں کو معاف کرنے کا سبب ہوتا ہے آدمی گیارہ مہینوں میں جو گناہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ بندہ توبہ کرے تو اللہ اور مہینوں کی مقابلے میں کسرت سے توبہ قبول کر رہا ہوتا ہے اس مہینے کے اندر یہ رمضان کی فدیلت ہے تو سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے رمضان کا مہینہ ہے